سڑک سرکشت سڑک سرکشت زندگی کے سفر میں بھی وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو مل جل کر کے کام کرتے ہیں سڑک سرکشت کا ہمارا یہ جو ابھیان ہے یہ تبھی بھی کامیاب ہو گیا جب سروکار رکھنے والی ہر سنسدہ ہر شخص ساتھ مل کر کے کام کریں گے سڑک سرکشت کا یہ کام سرکار کو بھی کرنا ہوگا ٹریفیک پولیس کو بھی کرنا ہوگا اور سب سے زیادہ یہ کام جو ہے وہ کرنا ہوگا ہمیں اور آپ کو سب ساتھ ہوں گے تبھی کامیاب ہوں گے سڑک سرکشت ساجداری کی بات ہم آگے بھی کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ذمہ دار ناغری کی طور پر ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے تاکہ یہ ابھیان جو ہے یہ سفل بان سکے ایک چھوٹی سی پیشکش سڑک سرکشہ ابھیان ایک ایسی پہل جہاں سرکار ہماری سرکشہ کے لیے اٹھا رہی ہے کئی اہم قدم تو چلیے کچھ قدم ہم بھی بڑھائیں سڑک سرکشہ ابھیان میں اپنی ساجداری نبھائیں سرکار دوارہ دیش میں وشوستریے ہائی ویز اور ایکسپریس ویز کا ہو رہا ہے نرمان اپیکشہ ہے آپ سے سپیڈ لیمٹ کا آپ بھی کریں گے سممان سیٹ بیلٹ صرف آگے ہی نہیں پچھلی سیٹ میں بیٹھے یاتری بھی لگائیں گے اب بینا چائلڈ سیٹ بچوں کو سفر نہیں کرائیں گے آشا کرتے ہیں یہ نئی عادت آپ جلد سے جلد اپنائیں گے کون سی گاڑی ہے کتنی مضبوط بی این سی اے پی یہ بتائے گا تو گاڑی چنتے وقت کلر ڈیزائن کے ساتھ ساتھ بھروسہ ہے سیفٹی کا بھی دھیان رکھا جائے گا سرکار کا گود سیمارٹن لوہ اب ہر مددگار کا ساتھ نبائے گا تو یقین ہے اب انسان انسان کی مدد کو آگے آئے گا نشے کی حالت میں یا گت سیما سے اوپر گاڑی چلانے کے خلاف سرکار ترہ ترہ کے نیم لائے گی پر امید ہے دیش کی جنتہ سڑک سرکشا کے نیموں کو خود ہی اپنائے گی کیونکہ سرکشت سڑکیں ہم سب کی ہیں زمیداری مل کر نبھائیں گے ہم یہ ساجہداری جہاں یہ ساجہداری ہی ہے اور پیوش تیواری جی مہا ساتھ ہے پیوش جی آپ سے لائے فاؤنیشن میں پندرہ سال سے کام کر رہے ہیں اور آپ کی کوشش کا نتیجہ گوڈ سامارٹن لوگ رہا گوڈ سامارٹن لوگ سے کیا فائدہ ہوا دیکھے جو ہمارے دیش میں جو درگھٹنائیں ہوتی ہیں اور اس میں جو موتیں ہوتی ہیں لاؤ کمیشن آف انڈیا کا یہ کہنا ہے کہ قریب پچاس پتشت جو لوگ درگھٹناوں میں مارے جاتے ہیں ان کی جان کو بچائے جا سکتا ہے اگر انہیں سمیہ پہ چکتسہ مل سکے تو اب چکتسہ اگر کسی کو ملنی ہے تو اس کے لئے آپ کو ایمبیلنس بلانی ہوگی یا آپ کو کسی کو اسپتال لے جانا ہوگا لیکن اگر آپ ایمبیلنس بلانے سے یا اس ویقتی کو اسپتال لے جانے سے یا پولیس کو بلانے میں اگر آپ ڈریں گے اگر آپ کو جھجک ہوگی تو وہ ویقتی آپ کے سامنے ہی دم توڑ دے گا اور ایسے بہت کیسز ہوئے ہمارے دیش میں جس میں کی درگھٹنا کے بعد لوگوں نے وہیں پر بہت دیر تک پڑے پڑے سڑک پہ اپنی جان گوا دی میری پریوار میں بھی ایک ایسا ہی حادثہ ہوا تھا جس کے بعد ہم نے گڈ سمارٹن لاؤ کے لئے ایک مہم جاری کی اور اب وہ کانون جو ہے گٹکری سر کی وجہ سے وہ کانون پارت ہوا ہے پارلیمنٹ میں اور گڈ سمارٹن لاؤ یہ کہتا ہے کہ اب آپ کو کسی بھی کانونی پرکریہ سے کسی بھی پولیس کے پریشر سے یا کوٹ کا چہری کے چکروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کسی کی آگے آکے مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اس سے پچاس پتشت جانے بچ سکیں ہر سال تو ہم پچھتر ہزار لوگوں کو پچا پائیں گے صرف آگے آکے ان کی مدد کر کے تو یہ اس کا مہتو ہے بہت ہی بہت 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 کئی ہے آپ نے اور یہ کانون جو ہے یہ پارت ہو گیا ہے اس کے لئے بھی ہم بدای دیتے ہیں کئی بار ڈر لگتا ہے لوگ درگھٹنا ہو گئی لے جائیں گے پولیس ٹیشن تو یہ جاننے کی بجائے درگھٹنا کیسے ہوئے ہم سے پوچھا جائے گا بھئیہ تم کون ہو کیا ہے کیوں لائے ہو اس کے خلاب پھر کانون میں اس کی پیشگی ہوگی سب کچھ ہوگا اس ڈر کے مارے لوگ آگے نہیں آتے لیکن اب یہ کانون جو ہے یہ بن گیا ہے اس سے بڑی صوبیدہ ہوگی کئی بار ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو چکتسا کے ستھل ہیں وہ بہت دور رہتے ہیں ایسے موقع پر کیا کچھ ایسی صوبیدہ ہو سکتی ہے جہاں پر کوئی امرجنسی کال سینٹرز بنایا جائیں ہائیوے پہ ہم نے دیکھا ہے کئی بار فون نمبر لکھا ہوا ہے کہ یہ امرجنسی کال نمبر ہے کبھی بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں اور جاتے جاتے کیونکہ آپ تیزی سے جا رہے ہیں تو وہ مس ہو جاتا ہے کال نمبر لیکن میں تو یہی کہوں گا کہ اگر آپ کسی سائن بورٹ کو تیزی سے پاس کرتے ہیں اس پر امرجنسی نمبر لکھا ہے اس کو ایک بار من میں یاد کر لیں یا کہیں لکھ دیں گاڑی میں اگر دور بھاگی وش کچھ ہو جائے تو آپ کو یاد رہے گا کہ آپ بلا سکتے ہیں اس طرح کی صوبیدہیں کیا سٹیز بغارہ میں بن سکتی ہیں جی بلکل سر ایشلی جان بچانے کی جو پرکریہ ہے اس کو ایک چین کی طرح ہمیں سمجھنا ہوگا تو اگر آپ اسی کی جان بجانا چاہتے ہیں تو ایک نمبر ہونا چاہیے جس کو کی آپ فون کر سکیں جہاں سے مدد سٹارٹ ہوگی تو وہ اگر ہم دیکھیں کی وشو بھر میں ایک سنگل ڈیجٹ ایک سنگل نمبر ہوتا ہے ثری ڈیجٹ کا فور ڈیجٹ کا جو کی آسانی سے ایک چار یا پانچ سال کا بچہ بھی اس کو یاد رکھ سکے تو ہمارے دیش میں بھی کچھ ایسے نمبر ہیں اب کوشش چل رہی ہے کہ ایک سنگل نمبر ہر امرجنسی کے لیے اس کو بنایا جا سکے اس کے بعد آتا ہے کہ جب آپ ایمبیلنس کا ویٹ کر رہے ہیں تو اس سمیہ کیا ہو رہا ہے تو اس میں گھڑ سمارٹر لو آپ کی مدد کرے گا اگر آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں وہاں پر تو اس کے بعد ایمبیلنس آتی ہے سر جو کی ڈیسٹنس جو آپ نے بات کہی کہ اگر لانگ ڈیسٹنس جانا ہے تو ایمبیلنس کا کام صرف ٹرانسپورٹ کرنا نہیں ہے ایمبیلنس کا کام ہے کہ جب اس میں کسی کو لے جایا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ ایک انترونشن ہو اور اس کی جان کو بچایا جا سکے اس کے بعد جب وہ اسپتال پہنچے تو وہاں پر اس کو ایک ایمبیلنس کی مل سکے جسے کی اس کی جان بچ سکے تو ایک پر ایک چین ہوتی ہے ستارٹنگ سے لے کر ایک سسٹم ہوتا ہے اس کو انڈیویجول بھاگوں میں دیکھنا سہی نہیں رہے گا کیونکہ پھر ہم اس کو انڈیویجول چیزوں پہ ہم فوکس کریں گے اس کے ساتھ ایک سسٹم ہوتا ہے تو اس کے اس میں بھی کام ہونہ تھوڑا باکی ہے تھوڑا کام ہو اس میں ہو چکا ہے لیکن آپ کا کہنا بلکل صحیح ہے سر کی ایک بڑا جو مدہ ہے کہ کئی جگہوں پر ہمارے پاس یہ پرابدھا نہیں ہے یا ہمارے پاس جو چیزیں ان کی افیلیبیلیٹی نہیں ہے تو اس کو بیل کرنا ضروری ہے اور وہاں پر ہم مائپنگ کر سکتے ہیں کہ زیادہ درگھٹنائیں ہو رہی ہیں وہاں پر ہم ایمبیلنسز پاس میں کر سکتے ہیں جہاں چھوٹے کلینک ہیں ان کو ہم تھوڑا لون دے کر پیسہ دے کر ہم ان کو اپگریٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک بیٹر کیر وہاں پر لائف سیونگ کر سکتے ہیں تو کچھ انٹرونیشن ہو سکتے ہیں سر میرا ایک چھوٹا سا اور ایسے ہی سجاو آرہا ہے ہم ان میں جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں مان لیجئے کہ ایک درگھٹنا ہو گئی آپ نے دیکھا آپ اتر آئے آپ نے دیکھا اس کی حالت خراب ہے آپ نے فون کیا ایمبیلنس کا نمبر آپ کو معلوم تھا ایمبیلنس کو فون کیا ایمبیلنس کے آتے آتے مان لیجئے دس پندرہ منٹ لگ جاتے ہیں تو وہ دس پندرہ منٹ کتنے اہم ہوتے ہیں وہ ہمیں جاننا پڑے گا ایسے ہوئے سر یدی کوئی ایسا نمبر ہو جو ایک ایمرجنسی وارڈ میں جو انچارج ہیں ڈاکٹر اس کو ترنت وہیں سے موبائل پہ فون کیا جا سکے سر ایسی ایک درگھٹنا ہو گئی ہے تو وہ ڈاکٹر فون پہ پوچھے اچھا کیا ہے کہاں چوٹ لگی ہے اچھا اگر گردن میں چوٹ لگ رہی ہے تو ہلانا مت and you know be able to guide that person کیا کر سکتے اس سمیں یہ دس پندرہ منٹ میں اس کو ہلانا مت اگر وونڈ ہے تو اس کے اوپر کوئی ایک ہاتھ رکھ لو تاکہ بلیڈنگ زیادہ نہ ہو اگر گردن میں چوٹے ہیں عام طور پہ جب ہڈی ٹوٹتی ہے تو لوگ کہتے ہیں don't move him about جب تک کہ protection نہ لگ جائے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں یہ ایک عام جو پیسنجر جو رکا ہے ایک عام ناغری جو رکا ہے وہ فون پہ بات کر سکے کسی ایک ڈاکٹر کے ساتھ اور ڈاکٹر اس کو بتا سکے ایسا کرو ویسا کرو ایک فرسٹیٹ کی صوبیداج دی جا رہی ہے اس ناغری کو تاکہ وہ اس کو تب تک سمھا لے جب تک کہ ایمبلنس اور پروفیشنل ایلپ نہیں آتی